ایک لڑکی جس کا نام اینا ہے وہ اپنے روم میں وائلن بجانے کی پریکٹس کر رہی ہے اس کے سٹیپ فادر اس کے کمرے میں آتے ہیں اور اس کے سٹیپ فادر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے سٹیپ فادر کو پیچھے کی طرف تھکا دیتی ہے اور اس کے باپ کی گردن میں ایک کانچ کا ٹکڑا بوس جاتا ہے خون دینے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اینا کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اپنے باپ کے قطع کے الزام میں اینا اپنے صفائی میں جج کو بتاتی ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور اس نے خود کو بچانے کے لئے سیلف ڈیفنس میں اس کو پیچھے کی درکھ تکا دیا اور اس حادثے میں اس کی جان چلی گئی لیکن اینا کی ماں اینا کے خلاف بولتی ہے اور وہ کورٹ میں بتاتی ہے کہ اس کا ہسپنڈ بہت اچھا تھا جج اینا کو جو اینائی فیسلیٹی میں بھیج دیتی ہے وہ ایک تین ایجئر کی جیئر ہے جہاں پہ کوریکشن کیلئے بھیج جاتا ہے فرینک جو وہاں کا وارڈن ہے وہ نیو میٹس کو وہاں کے رول بتاتا ہے اینا کو اس کے سیل میں بھیج دیتے ہیں وہاں پہ اس کی ملکات جینی سے ہوتی ہیں جینی جو زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی وہ دیکھتی ہے کہ اینا کافی پیاری ہے اگر دن سب کو فریش ایئر کے لئے دراؤن میں بھیج جاتا ہے کورڈی اینا کے پاس آتی ہے اور اینا کو اپنا گروپ جوائن کرنے کے لئے کہتی ہے اور اینا کو جیل میں کوئی پروبیم نہیں ہوگی اگر وہ کورڈی کی تین جوائن کر لے گی تو کیونکہ جیل میں دو گروپس ہیں ایک پلیک کولیکٹیوز ان میں کلرز بھی ہیں اور دوسرا کورڈی لیڈ وائٹ گروپ لیکن اینا اس کا گروپ جوائن کرنے سے منع کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد کورڈی اینا کے پاس دوبارہ آتی ہے اور وہ اینہ سے کہتی ہے کہ اگر تم بروپ جوائن کرو گی تو تم یہاں پہ سیف رہو گی اینہ دوبارہ سے انکار کرتی ہے اس کے بعد کوڑی کا بروپ اینہ پہ اٹیک کرتا ہے کیونکہ اینہ مالبار انکار کر کے ان کی بس رسپیکٹ کر لی ہے اینہ کو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس پیچتے ہیں ڈاکٹر اینہ کو کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب فرینک کو بتانا چاہیے جو جیل کا وارڈن ہے اینہ فرینک کو ساری بات بتاتی ہے وہ فرینک سے کہتی ہے کہ وہ کیلی اینہ چاہتی ہے فرینک اس کی سیکیورٹی کے مطلے میں اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے اور اینہ اس کی آفر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور اپنے سل میں واپس آ جاتی ہے اور وہ روتے روتے سوچتی ہے کہ ہن کوئی اس کے ساتھ بیسیکل ریلیشن بنانا چاہتا ہے اینہ کے پاس جینی آتی ہے جینی اینہ کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے یہاں پہ پانچ ساؤن گزارنے ہیں وہ اینہ کی تعریف کرتی ہے اور اینہ کو کس کرتی ہے وہ دونوں میک آؤٹ کرتی ہیں اگلے دن اینہ اور جینی گراؤن سے واپس آ رہی تھی راستے میں اینہ کو کیلی روپ لیٹی ہے اور اسے دمٹی دیتی ہے اینہ کوڈی کے پاس جاتی ہے اور اپنی سیفٹی کے لیے کوڈی کا گروپ جوائن کرنا چاہتی ہے لیکن کوڈی آگے سے اینہ کو کہتی ہے کہ اسے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا قلعہ کو مار کے اینہ مان جاتی ہے اور قلعہ سے فائٹ کرتی ہے کوڈی اس سب کی ویڈیو بناتی ہے فرینک پنشمنٹ کے طور پہ اینہ کو سولیٹری میں بند کر دیتا ہے فورٹی ایٹ آرز کے لیے اگلے دن کوڈی اینہ کی بازو پہ اپنے گروپ کا ٹیکو بنواتی ہے کوڈی بھی اینہ کو پسند کرتی ہے وہ اینہ کو آئیس کھانے شگرواتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی اینہ کے ساتھ حتم ایک آؤٹ کرتی ہے کچھ دنوں بعد اینہ کی ماں اینہ سے ملنے آتی ہے وہ اینہ کی بات پہ یقین نہیں کرتی اور اینہ کو ہی اپنے ہسپنٹ کی موت خواہ ذمہ دار سمجھتی ہے اینہ کو مارنے کے لیے قلعہ آتی ہے اور اس دفعہ اینہ کو کوڈی گروپ کی سپورٹ ہے اس لیے دونوں گروپ میں فائٹ ہو جاتی ہے فرینک قلعہ کو ٹو ویڈز کے لیے سولیٹری میں ڈال دیتا ہے فرینک اینہ سے کہتا ہے کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو فرینک اسے چار مہینوں کے لیے سولیٹری میں بند کر دیگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اینہ فرینک کی بات مان لیتی ہے فرین اینہ کے ساتھ ان کی میٹ ہو کے اسے چھوڑ دیتا ہے اینہ اس وجہ سے اور زیادہ ڈرگز کرتی ہے کوڈی دیکھتی ہے کہ اینہ دن رات ڈرگز کر رہی ہے تو وہ اینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اینہ اس کی بات نہیں مانتی کوڈی اس کو اپنے گروپ سے نکال دیتی ہے اینہ کو اکھیلا دیکھ کے اکھیلا اینہ پہ اٹیک کرتی ہے اینہ ہائی ہونے کی وجہ سے کھیلا کو مارتی ہے فرینک اینہ کو سولیٹری میں بند کر دیتا ہے ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے اینہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنی نس کاٹ لیتی ہے ایک گارڈ کی اس پہ نظر پڑتی ہے اور اینہ کو اسپیٹل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اینہ اپزلف کرتی ہے کہ اس کی طرح کے اور بھی وہ اچھ سے پیشنٹس ہیں اور ڈرگز لینے کی وجہ سے ان کے برین سیلز ڈیڈ ہوں گے ہیں اور ایک پیشنٹ کی موت ہو جاتی ہے ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے اینہ ڈرگز چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اینہ اپنی مدر سے ملنے کی ریکویسٹ کرتی ہے اینہ کی مدر اینہ سے کہتی ہے کہ اس نے بہت بڑی مسٹیک کرتی اینہ کو یہاں پہ بھیج کے اور اب وہ لائیر سے ملے گی اینہ کی سزا کم کروانے کے لیے اینہ فرینک سے ڈیل کرتی ہے کہ اگر اسے جیل میں وائلن دیا جائے گا تو وہ فرینک کی ہر بات مانے گی فرینک اینہ کو وائلن لا دیتا ہے ڈاکٹر کو شک ہوتا ہے کہ فرینک اینہ کے ساتھ کچھ خالت کرتا ہے اس وجہ سے وہ اینہ کو بلاتی ہے اینہ اسے کہتی ہے کہ تم اس بات پر یقین نہیں کرو گی لیکن ڈاکٹر کے بار پر پوچھنے پر اینہ اسے سالہ سچ بتا دیتی ہے فرینک یہ سب اپنے آفس سے دیکھ رہا تھا فرینک جین کے ذریعے اس ڈاکٹر کو ملوا دیتا ہے جیل میں ایک کیلنٹ شو میں اینہ وائلن بجاتی ہے شو ختم ہونے کے بعد فرینک اینہ سے کہتا ہے کہ میں نے توہیں یہاں سے نکال لے کے لیے ایک کمیٹی بلائی ہے اور فرینک اینہ سے ریمان کرتا ہے کہ اسے ایک پوری رات فرینک کے ساتھ گزارنے ہوگی پھر وہ یہاں سے ریلیز ہو جائے گی اینہ یہ سالی بات اپنی فرینڈ جینی کو بتاتی ہے جینی اینہ سے کہتی ہے کہ اسے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے فرینک اسے دوکہ بھی دے سکتا ہے فرینک اینہ کو بورڈ میمبر کی میٹنگ کا پیپر دیتا ہے اینہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ فرینک کی ویڈیو بنائی گی اور سب بورڈ میمبر کے سامنے فرینک کی ہنکی قتلے کر آئی گی یہ سالی بات اینہ کوڈی کو بھی بتاتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے اپنا کیمرہ دے دے فرینک نے اور بھی بہت سی لڑکھیوں کے ساتھ یہ سب کیا تھا کوڈی اس لئے مان جاتی ہے اور اینہ کیمرے کو ہائٹ کر کے ساری ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اینہ تین بورڈ میمبر سے اپروف ہو جاتی ہے وہ تینوں بورڈ میمبرز اینہ کو ریلیس کرنے کے لئے اگری کرتے ہیں لیکن فرینک وہاں پہ اینہ کی اگینسٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ اینہ جیل میں بہت وائلنس کرتی ہے اور اسے بھی کونسلنگ کی ضرورت ہے اینہ نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی فرینک کی وہ سب کو دکھا دیتی ہے فرینک ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ دیر ہو گئی تھی اور فرینک کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور بورڈ کے باقی ممبرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اینہ کو ریلیس کر دیں گے فائنلی اینہ وہاں سے رہا ہو جاتی ہے اور اینہ اس سب ہاتھ سے سمو بھون کرتی ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہے وہ ایک large audience کے سامنے اپنا ٹالنٹ دکھاتی ہے اور مولیا ہو جاتی ہے اور اینہ کو اپنا ٹالنٹ دکھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہے